بسم اللہ الرحمن الرحیم افغانستان میں صورتحال انتہائی خطرناک ہے اجلی کے معمولی جھٹکوں سے کمر کا شدید درد ختم ہو سکتا ہے ان تجربات میں نوے فیصد مریضوں کی کمر کا درد آسٹاً اسی فیصد کم ہو گیا ٹی ڈی ایم کا بگلہ تحریک کی حمایت اور حکومت مخالف جلسوں کا اعلان میڈیا آثورٹی بل الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو مسترد کرتے ہیں آزاد عدلیہ کے لیے بکلہ کا ساتھ دیں گے مولانا فضل الرحمن اور شہباز شریف ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن بی ٹرمپ یہ طرح شکاری بھیڑی نکلے امریکہ نے عالمی جہری معاہدے دو ہزار بندرہ کو سبوتاس کرنے میں شرمناک کی دار ادا کیا اسرائیلی وزیراعظم نفتالی کی امریکی صدر سے وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات ملاقات میں مشرق بستہ کی صورتحار اور بالخصوص ایران کے جہری پروگرام پر تبادلے خیال کیا گیا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ افغانستان کو تخریب کار تنظیموں کے حوالے کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے طالبان کی درخواست پر کابل ائرپورٹ کا نظام سنبھالنے کا ابھی فیصلہ نہیں کیا امریکہ کا کہنا ہے کہ طالبان پر اعتبار کر کے افغانستان سے مکمل انخلاق خطرنات ہوگا امریکہ اور ہمارے حلیف ممالک طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں اجلت نہیں دکھائیں گے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ امران خان کی یہ پہلی اور آخری حکومت ہے سیلیکٹڈ حکومت عوام پر ہر طرف سے حملہ آور ہے اور معاشی قتل پر ادھرائی ہے پاکستانی عدالت کا کہنا ہے کہ ٹک ٹاک پر پبندی غیر مؤثر ہے کیونکہ ٹکنالوجی کے دیگر ذرائع سے ٹک ٹاک تک رسائی ہو سکتی ہے افغان ٹرانزک مسافروں کو کراچی لانے کا فیصلہ مؤخر افغانستان سے نکالے گئے افراد کو کراچی نہ لانے کا فیصلہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کیا گیا صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ چین کرونا کی ابتدا سے متعلق اہم معلومات چھپا رہا ہے جبکہ چائنہ کا کہنا ہے کہ کرونا کی جائے پیدائش سے متعلق سازشی نظریات کو مسترد کرتے ہیں ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال آٹھ کروڑ افراد انتہائی غربت کا شکار ہوئے کرونا وبا سے صحت اور تعلیم کے شعبے زیادہ متاثر ہوئے محمود خان اچھکزئی کا کہنا ہے کہ پاکستان کا مستقل پی ڈی ایم سے وابستہ ہے طالبان مستحکم اور جمہوری افغانستان کی تشکیل کریں پاکستان کا کہنا ہے کہ عالمی طاقتوں نے آنکھیں بند کی تو افغانستان کا بہران بڑھ سکتا ہے دنیا افغانستان میں جاری صورتحال سے انسانی بہران کے خطرات کو سمجھے دباہی کا انتظار نہ کیا جائے طالبان کی عوام کو ایک ہفتے میں سرکاری املاک اور ہتھیار جمع کرانے کی ہدایت مکررہ وقت گزرنے کے بعد اگر لوگوں سے سرکاری املاک یا ہتھیار ملے تو کاروئی کریں گے کراچی ائرپورٹ کے رنوے پر آوارہ ڈاؤگز کا مطر گشت پرواز حادثے سے بال بال بچ گئی برطانیہ نے افغانستان سے اپنی فوج نکالی برطانیہ کا آخری جہاز فوجی اہلکاروں کو لے کر قابل سے روانہ ہو گیا امریکی صدر جبائیدن نے افغانستان میں ڈرون حملے جاری رکھنے کا اعلان کر دیا بھارت میں مغربی بنگال کے محکمہ کرائن انویسٹیگیشن نے کولکتہ ائرپورٹ کے نزدیک ایک علاقے سے دو افراد کو چار کروڑ دو لاکھ پچاس ہزار مالیت کا تابقار مادہ رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے بھارتی شہر کرنال میں پولیس نے کسان مزاہدین پر بدترین لاٹھی چارٹ کیا ہے جس سے کئی لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں انڈین حکومت صرف ہندو اور سکھ مہاجرین کو ملک میں داخلے کی اجازت دے کر افغان مہاجرین کے ساتھ امتیازی صلوق کا مظاہرہ کر رہی ہے اور مسلمانوں سے تعلق رکھنے والے مہاجرین کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے امریکی سینیٹر لنزے گراہن کا کہنا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے تنازعے کے پائیدار حل کا لازمی طور پر حصہ ہونا چاہیے نوجود سنگھ سدو کے مشیر مصطافی بھارتی پنجاب کانگرس کے صدر اور سابق پرکٹر نوجود سنگھ سدو کے مشیر مال بندر سنگھ مالی نے کہا تھا کہ کشمیر پر بھارت نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے اور دفعہ تین سو ستر اور پین تیس ایک کی منصوبی آئین کے خلاف ہے طالبان نے نگران حکومت بنانے کا فیصلہ کیا ہے طالبان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں نگران حکومت میں تمام قبائل شامی ہوں گے جائنہ میں انٹرنیٹ سارفین کی تداد ایک عرب سے تجاوز کر دی ہے ہر دلہ دلہن کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی شادی میں کچھ منفرد ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو کئی عرصے تک ان کی شادی یاد رہے بھارت میں دلہ دلہن کا شادی کے لیباس میں بش اپس لگانے کا مقابلہ اقوام مدحدہ نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں سترہ کروڑ تیس لاکھ افراد مٹی اور دھول کے طوفان کی وجہ سے درمیانی اور اعلیٰ درجے کی ناکس فضائی میار سے دوچار ہے دوستو یاد رہے کہ پاکستان پاکستان کی کل آبادی تقریباً بائیس کروڑ کے قریب ہے مقبوضہ وادی کے دلہ اردم پر سے تعلق لکھنے والی ایک سو بیس ہلا خاتون نے کرونا ویکسین کی دوسری خوراک لگوا کر تاریخ رکم کر دی ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے کہا ہے کہ افغانستان کا تمام بہران صرف اور صرف امریکہ کی وجہ سے ہی ہوا ہے امریکہ کی اخبار نیو یارٹ ٹائمز نے اپنی ایک ریپورٹ میں لکھا ہے کہ افغانستان سے زلط امیز انخلاع امریکہ کی خارجہ پولیسی کی بہت سی ناکامیوں کو ظاہر کرتا ہے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موتی رکم کردیا موسیقی